موسیقی 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 کہ آگے آگے چل کر میں نے انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور مجھے حمد عطا فرمائی تو میں پولیس ایسا پاکستان میں شریفہ ایسی سے منسلک ایک میرا اور سوال ہے آپ سے کہ سی ایسیس کرنے کے لیے کیا پر رکویزہ ہونا چاہیے اور آپ نے جب سی ایسیس کی تیاری سٹارٹ کی تھی تو آپ نے اس وقت کون سی ہڈلز کو فیس کیا تھا اچھا سی ایسیس کی جننی جو پرپیریشن ہے ویسے تو اورال سبجیکٹو ہے کافی لوگ اس تیاری میں بہت سارا ٹائم لے کے جاتے ہیں پانچ سال چیس سال کافی لوگ پر بہت بڑے دعوی کر دیں گے انہوں نے تین سے چار مہینہ میں تیاری کر لیے میرے خیال سے پری ریکوزیٹس بیسے کی ہیں نمبر ون یہ کہ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ کب کیسے اور کس طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے اس کی رویجن کیسے کرنی ہے اور آپ نے جو مارک ایکزیم ہے وہ کس طریقے سے دینا ہے تو یہ پلاننگ کے جیسے جو تین پہلو ہیں وہ بڑے امپورٹنڈ ہیں سیکنڈ چیز جو کہ اسی ایس ایس کی اس پوری جنرمی پری ریکوزیٹ کے طور پر وہ ہے آپ کے نالیج اب اکثر ہمارے اسپارنٹس جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جنرل بکس پڑھنی چاہیے اس کو ہم حوصلہ شکنی نہیں کرے ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرے لیکن پرائمی یہ ہے کہ آپ کو جو دس سبجیکٹس ہیں ان کے کورس کانٹینٹس کلیر ہونے چاہیے تو جو نالیج سٹرکچر ہے اور خاص طور پر جو آپ کی کمپلسری اور آفشنل سبجیکٹس کا نالیج سٹرکچر ہے وہ امپورٹنڈ ہے اس کے بعد پھر آپ کی جو جنرل ریڈنگ ہے وہ امپورٹنڈ ہے میرے خواہد سے یہ دونوں چیزیں ایک چیز ہے جو کہ انویزیبل ہے وہ سب سے امپورٹنڈ ہے وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا آپ میں کنسسٹنسی ہے نہیں ہے آپ میں پریزر ویڈنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ کافی سارے ایسپیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ لائبرری بھی جائیں گے کتاب بھی کھلی ہوگی فیس بک پہ فوٹوز بھی لگا رہے ہوں گے کہ ریڈنگ فلاں بک بردہ پرکٹیکل ریزلٹ جو ان کا ہوتا ہے وہ بالکل جب وہ نگلیجیبل ہوتا ہے تو میرے خیال سے جو میجر پری ریکوزرٹس ہیں وہ پلاننگ ہے نالج سٹرکچر ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہونا چاہیے انٹریسٹنگ شریب ہے یہ ایک مارکیٹ میں عام طور پر یہ پرسیپشن پہ جاتا ہے کہ سی اس اس وہی پاس کرتے ہیں جو فارن گریجویٹ اور پاکستان کی اعلیٰ پر یونیسٹی تعلیم یافتہ ہوں کیا یہ پرسیپشن درست ہے اس پرسیپشن کی ہنڈرڈ پرسیٹ تو درست کی کہ اوپر میں سوال اٹھاتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا جو اگنیمک بیکگراؤنڈ وہ بہت میٹر کہتا ہے لیکن ہم نے ایسے بھی ایس پارنٹس دیکھیں جنہوں نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا دونوں ایکزیم کالیفائی کی ہیں جن کا پرائیوٹ بی اے بی اے کا بیکگراؤنڈ ہے یعنی کہ انہوں نے کوئی خاص یونیورسٹی جوائن نہیں کی تھی انہوں نے کوئی بڑے بڑے اکیڈمیز نہیں جوائن کی تھی پوائنٹ یہ کہ اگر انڈیویجل موٹیویشن ہے تو وہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے بڑے بڑے دارے ضرور کچھ رول پلے کرتے ہیں آپ کے آئیڈیاز کو سرکچر کرنے میں آپ کے نالج بیس کو وائیڈن کرنے میں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ذات میں ایک سنس آف کانفرڈنس ڈیویلپ ہو لیکن اس بات کو اس بات تک ریڈیوز کر لینا کہ اگر کوئی انڈیویجل اکسفورٹ سے پڑھائے یا کیمبرج سے یا پاکستان کے کوئی ٹاپ کلاس یونیورسٹی سے تو وہی سی ایس اس پاس کر سکتا ہے یہ بہت پرسپشن غلط ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں میں اپنی بات کروں تو میں خود گارمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور سے پڑھاؤں جو کہ ایک پاکستان میں بہت مانا جانے والا ادار ہے لیکن کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ جی سی ایو سے بھی نہیں ہوتے کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ اکسفورٹ سے پڑھ کے انگلیش ایس اس اس کا فیل کر لیتے ہیں تو اگرنیگ لرننگ کا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ لیکن جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ پرسنل ویلنگنیس کتنی ہے اور پرسنل موٹیویشن کام میں کتنی ہے شریب بھائی سی ایسے کرنے کے لیے ٹائم کتنا درکار ہے عام طور پر اس پیرنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ شی ماہ آٹھ ماہ کوئی کتا ہے بہرہ ماہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی بنیادی طور پر تو میں اس کو یوں کروں کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے دے یا کام سیاشکی کرتے دے تو اصل بات ہے کہ وقت کتنا لگے گا اس کا فلسفہ ایسی بات میں کہ اگر تو آپ کام سے عشق کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ آٹھ مہینوں میں کر جائیں لیکن اگر آپ کام کو جیسے میں نے پہلے کہا look busy do nothing والے فلسفہ کی طرف لے کے جائیں گے تو میں ایک حال سے چار سے پانچ سال بھی جہنا کافی نہیں ہے ایوریج ٹائم کے اگر میں بات کروں تو سولہ مہین ہے ایک انڈیویجل کو جو کہ گرامر بھی zero سے سٹارٹ کرے تو اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جس میں کوئی چھے سے آٹھ مہین ہے اس کے ہر ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پرپیر کرنے میں لے کے جاتا ہے دو سے تین مہینے رویجن میں چلے جاتے ہیں اور بغایا دو سے تین مہینے جو ہوں اس کی پیپر اٹامٹنگ اسکلز کے اوپر موک ٹیسٹ کے اوپر اور جو بغایا اسیسمنٹ کا پروسس ہے اس کو پر لگ جاتا ہے تو سٹنڈر ٹائم میرے نزدیک ہے کہ سکسٹین منس کی اگر پیپریشن ایک انڈیویجل کی پروائیڈر کے اس کی پرسنل کمٹمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے فیضہ آپ نے کہا تھا کہ جو اس کو کام سمجھتے تھے یا کام سیاشکی کرتے تھے وہ ہونے جائے اگر یہ نہیں ہوگی تو فیضہ آپ نے آگے بھی یہ کہا کہ جیسے میں پورا کرلوں شہر کو کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو اس کو کام سمجھتے تھے یا کام سیاشکی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق جاتا رہا پھر ہم نے دونوں سے تنگ آ کر دونوں کو عدورہ چھوڑ دیا تو بغایہ جو کلاس ہے اسپارنٹس کی وہ پھر دونوں جو کام اس کو تنگ آ کر فرسٹریٹ ہو پر چھوڑتی ہے اس کو پھر چار سال بھی لگ سکتے ہیں پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں شریف بھائی سی ایس ایس کا امتیان ہے ایک انگلیش کا امتیان ہے یا جی کے کا امتیان ہے اس دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال سے دونوں کے ایک سٹل بیلنس کا امتیان ہے مثال کے طور پر جنرل نالج خاص طور پر ہم ایم سی کیوز کی نہیں بات کریں ہم سبجیکٹیو جنرل نالج کی بھی اگر بات کریں تو وہ ایک نیسیسرلی کمپوننٹ ضرور ہیں کیونکہ دس سبجیکٹس میں آپ نے نالج ہی ڈیمانسٹریٹ کرنی ہوتی ایون آپ گیارہ سبجیکٹ جو انگلیش ایسے کا ہے اس میں بھی آپ نے نالج مانسٹریٹ کرنی ہوتی لیکن پوائنٹ یہ کہ اس نالج کو آپ نے لینگویج قسمیں لکھنا ہے اور یہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ کے جو انگریزی لینگویج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ کے جو گیارہ سبجیکٹس ہیں ان میں کوئی ایک اگر آپ بارہ سو کے جو آپ کے پیپرز ہیں ان میں آپ گیارہ سو کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے انگریزی میں لکھے جانے والے ہیں ایک آدھا سبجیکٹ ہوگا کہ آپ لینگویج اگر آپ ریجنل لینگویج چوز کریں پشتو بیلوچی سندھی پنجابی تو وہ ہو سکتا ہے اس میں انگریزی کا بڑا انٹیگرل رول ہوتا ہے اور اگر آپ ریشو انیلائز کریں تو 2019 میں کل آٹھ سو لوگوں نے انگریزی ایسے پاس کیا ہے جبکہ راؤنڈ ایسے ایسے پیر ہوئے تھے سو پوائنٹ اس کہ انگلیش ایسے کمپوزیشن یا انگریزی لینگویج کانا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اوورال تیاری کا البت ہے اس میں نولیج سٹرکچر کی بھی اپنی جگہ میں ضرور شریف اسی سے منصل ایک میرا اور سوال ہے انگلیش کی لیول کیا ہونی چاہیے سی 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 امتیان دینے کے لیے انٹرمیڈیئر یا بی اے تک کی انگلیش ہے جس میں گرامیٹیکل سٹرکچر آپ کا ٹھیک ہے سنٹینس سٹرکچر آپ کا ٹھیک ہے آپ ایک لینگویج لکھ رہے ہیں اور لکیشن کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس لیول تک کی انگریزی چاہیے ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کمپوزیشن پیپر کے بات کر ہے کہ شیئر سے سٹارٹ کروں گا کہ میرے اشار مسئل آئینہ شفاف ہوتے ہیں مجھے مفہوم کو الفاظ جنہ نہیں آتا یہ ایسے کی گیم کیا ہے جو بلی بن چکی انداز بیان بدل لیتا ہے ہر بات کو ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں ہوتی اگر ہم اسی بات سے شرور کر لے تو ایسے بنیادی طور پر اس انداز بیان کا ہی نام ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو آرٹکولیٹ کرتے ہیں ایسے اپنے آپ میں مشکل ضرور ہے لیکن نام ممکن نہیں یہ بھی میں آپ بتاتا چلوں کہ دونوں میں جو لائن را کرنا ضرور ہی انگلیش ایسے میں جو چیزیں ضرور ہی پہلے انگلیش ایسے کا structure پھر انگلیش ایسے کی organization اور انگلیش ایسے کا content اب structure میں یہ کہ کافی سارے ہمارے aspirants ہیں جو بہت lengthy outline لکھ لیتے ہیں لیکن اندر explain ہی نہیں کرتے تو یہاں پھر examiner report بھی گائیڈ کرتی ہے کہ آپ outline میں different چیزیں promise کریں اور آپ نے explain کر ہی نہیں رہے تو ایک structure کا مسئلہ آجاتا ہے organization اگر ہم structure کی اور باتیں کریں تو ایک اچھا introduction لکھنا اور اچھا conclusion لکھنا یہ بہت بڑے مسائل ہوتے اچھا اس کے بعد ہوتا organization کہ آپ کے arguments ہیں وہ کس manner میں organized ہیں اور وہ کیا effective بھی ہیں اور دیگر لوگوں سے relatively different ہیں بھی یا نہیں اب اس کے بعد ایک content کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایک تو اس کی reasonable doubt آپ نے justify کیا ہے یا نہیں کیا تو کافی سارے ہمارے ایس parents ہیں جن جن کو examiner report میں بھی یہ بات کی بھی ہے کہ psychological pressure اس particular paper کا بہت ہوتا ہے اب اس کے پیچھے وجہ یہ کہ کافی سارے parents بہت رات تک دیر جاتے ہیں جنوری کی رات یں ہوتی ہیں تو اگلے دن Valentine day ہوتا ہے 14th وروری کو exam ہو رہا ہوتا ہے تو CSS کے جتنے بھی اشاق ہیں انہیں جادنے آل رائٹ آل کریک شریب بھائی کہتے ہیں کہ ایسے کے لئے آپ بورٹ کانٹین ہونا چاہیے اور پندرہ سے بھی سوشل ایسے کے اوپر گرپ کر کے اس پیپر کو تیار کیا جائے یہ تاثر درست ہے مارکیٹ میں یہ تاثر میں کہوں گا کہ یہ 30% درست ہے ایسے کے جو کانٹین کے بارے میں ڈیبیٹ ہے وہ تھوڑی سی holistik ہے اگر ہم دس ٹاپکس کو انیلائز کریں تو ایک ہمارے لٹرچر سے ملتا ہے ایک 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 اکنومکس سے ملتا ہے یا مختلف اگر میں تین ساپ کو بتاؤ تو اس میں وار ٹیروریزم ہیمن رائٹس گلوبالیزیشن فیمینزم انٹراشنل آرگنیزیشن اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ایک کے سوشل ایشوز آتے ہیں تو سوشل ایشوز یقینا آتے ہیں لیکن یہ جو نو بقایہ میں نے ڈائیمنشنز بتائی وہ بھی انٹیکرل پارٹ ہے تو اب ایسپارنٹس کو کرنا اس میں سوشل ایشوز کو نئے تیار کرنا چاہیے ایسے موس نیمریکل اور موس کلکلیٹر پیپر اس کا فارمیٹ کیسے ہونا چاہیے اچھا فارمیٹ اگر اس میں ہم مثال لیں ٹائم منیجمنٹ کی تو تین گھنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو پہلے جو ہمارے پینتالیس منٹ ہوتے ہیں یا پچاس منٹ وہ ہمارا آؤٹلائن میکنگ کے اوپر لگ جاتا ہے جس میں ہم کام کیا کرتے ہیں ٹاپک کی سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں تیسس سٹیٹمنٹ بھی بنا لیتے ہیں اور برینڈ سٹرومنگ کر لیتے ہیں پھر اس برینڈ سٹرومنگ کو ہم فیئر آؤٹلائن میں کنورٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ اکثر ہے جو سٹرومنگ زیادہ ٹائم لے کے جاتی کیونکہ انہیں ٹاپک کامپریہینڈ نہیں ہو رہا ہوتا ٹاپک کی ڈائریکشن کلیریفائی نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ پہ ایک انہیرنٹ کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں ایک پندرہ منٹ اگلے میں آپ کو انٹرڈکشن لکھنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس بچ جاتے ہیں دو گھنٹے جس میں ایک گھنٹہ چالیس منٹ آپ کے جو باڈی کے پراغراب سہیں وہ جسٹیفائی کرنے چاہیے دس منٹ میں کنکلیجن اور بقائے جو دس منٹ ہے وہ پروف ریڈنگ کرنے چاہیے جس میں سپیلنگ کو دیکھنا چاہیے سبجیک ورب اگریمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہیں پہ چیزیں انڈرلائن کرنی ہے اور ہمیشہ بارہ بجے سے ایک یا دو منٹ پہلے پیپر سرمنٹ کرانا چاہیے پریسی اور کمپوزشن کے پیپر کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال سے سو نمبر میں سے پانچ اگر بیس نمبر کے ایک پریسی ہے تو پانچ اس نے پریسی دی ہوتی تو یہ پریسی پہلے تو غلط ہے پریسی کی سگنفکن ضرور ہے پریسی پاس ہونی چاہیے پریسی بیر منیم لیول پر سمجھ جا جانے چاہیے لیکن ہمارے اکثر ایس پارنٹ صرف اس پات تک جاتے ہیں کہ پریسی آنے چاہیے باگ ریڈی کامپریانچن کا کچھ پتہ نہیں ٹرانسلیشن کا کچھ پتہ نہیں کریکشن کا کچھ پتہ نہیں تو اسی نمبر کو چھوڑ کے اگر ہم بیس نمبر کے اتنا اوورویلمنگ فوکس کریں کہ they just decide pass or fail تو i think this is an under assumption this is not so all right interesting شریب بھئی اسی کے ساتھ میرا اور سوال ہے آپ سے آپ نے کون سرسز یوز کیے تھی اچھا css میں جو وکیبولر یہ اکثر ہے اس بارنٹ جیاری یاد کر لیتے جو ایک اچھا سورس ہے لیکن جو 2018 19 20 میں 3 سال وکیبولری آئی ہے ہمارے پاس کتاب 11 100 words ایک تو وہاں سے آتی ہے سیکنڈ یہ کہ جیاری کی جو لسٹ ہے وہ بھی یاد کرنے چاہیے لیکن کوشش یہ کرنے چاہیے کہ words کی سیلیکشن ہونے چاہیے اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمیں وکیبولری میں ایک ڈیفرنس ڈراغ کرنا چاہیے کہ ایک ہماری ایک ایک ہماری پیسیو یا ریزر وکیبولری جو کمپوزیشن کے پیپر کے 20 نمبر کے لیے ہوتی ہے تو ایسپیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو 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 جی آری کے الفاظ انہوں نے یاد کر لیا وہی وہ پھر ایسے میں بھی استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں تو کمپوزیشن کے لیے سورس میجر یہ دو ہیں اس کے علاوہ جو میرم ویب سٹر یا اس طرح جو ایسپیرنٹس ہیں روزانہ کی بنیاد پر پر جا سکتی چونکہ ڈیجیٹل سورس ہیں لیکن ان الفاظ کا تعلق آپ کے ڈی ٹو ڈی ای ای ساتھ نہیں ہونا چاہیے شریف بھئی گریمر کے لیے آپ کیا کہیں گے کون سے بکس پڑھنے چاہیئے ایک ینگ ایسپیرنٹس ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتی اس حوالے اچھا گریمر کی جہاں تک ہم بات کر لیں تو اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایریاز کون سے اور پھر وہ تیار کہا سے کرنی ہے گریمیٹیکل پوشن سی ایسپ میں کمپوزیشن کے پیپر میں پچیس نمبر کا جس میں پارس آف سپیچ کی کریکشن اس کے بعد نیریشن اس کے تیار کر لیں تو اس کی بیر منیمم لیول پر انگلیز چیف ہو جائے گی ساتھ ریمن مرفی کی کتاب کو ریفر کر لیں اگر اس سے تھوڑا ایک قدم آگے چل گیا تو پھر رینن مارٹن کی ہائی سکول انگلیش کمپوزیشن ہے اسے اور لانگ میں انگلیش لیبران کمپوزیشن اسے ریفر کر لیں اچھا اس کے علاوہ کافی سارے اسپارنٹ ہیں یقین جو کہیں گے یہ سارے چیز انہیں کلیر پھر انہیں کیا کرنا چاہیے اب ان کے لیے یہ ہے کہ پر سکوپ انکلیش کرنا ہے اور آخر انڈویجن ہمارے پاس اس پی بکش اس کی کتاب بھی ان ساری کتاب کی کمپائلیشن ہے میرے خیال سے وہ پڑھ لیں تو things would quite be game changer beautiful شریف اسلامیات کا پیپر کہتے ہیں کہ آپ انگلیش اور میں اٹیمٹ کریں اور میڈیم انگلیش بھی ہوئی ہوتی ہے اسلامیات کے پیپر میں یو اس کوڈ 71 how was it نمبر لیے اسلامیات کا پیپر پہلے تو لینگویج کے لیمٹیشن سے باہر ہے آپ اردو میں کر لیں آپ انگریزی میں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے دونوں مرتبہ انگریزی میں کیا تھا اب اسلامیات کے پیپر میں جو سکور جہاں سے لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ سویل سرونٹس کے رول سن ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں سیکنڈ اسلامیات کا جارگن لکھنا تیسرا یہ کہ میکسیمم ہیڈنگ لکھنا اگر بیس نمبر کا کوششن ہے تو اس میں کم اس کم دس ہیڈنگ لازمی ہونے چاہیے اور ہر ہیڈنگ کے ساتھ ایک میں چیز گائیڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ اسلامیات کے پیپر میں ایک ریلیٹیو ڈیفرنس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے کمپیریزن دینا چاہیے کہ اسلام میں جو توحید کا تصور ہے تو باقی مزاہی میں اس طرح کا تصور کیسے ہے اسلام میں اگر عورتوں کے حقوق کا تصور ہے وہ باقی مزا یا باقی سویلیزیشن میں کیسے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ساڑھے پندرہ ہزار لوگ لکھ رہے ہیں تو میں کون سی نئی بات آفر کر رہا ہوں جو کوئی سوال کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے اور اس کا کوئی ٹینجیبل آؤٹپٹ بھی ہے چھری بھئی آپ نے کون سے بکس پڑھے تھی اسلامیات کے لئے اسلامیات کے لئے ویسے تو مارکیٹ بک فالو کرنے جائیے پھر یہ کہ آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ بک ہونے جائیے مارکیٹ بک میں میں پڑھی تھی حافظ کریم داد چکتا ہے تو انہوں نے ایک اچھی مللپ کمپائلیشن کی سیکنڈ میں نے یہ کر لیا کہ اسلامیات کے لئے مختلف ریسرچ پیپرس پڑھنا شروع کر اسلامی ویب سائٹس ہیں تو ان ویب سائٹس کو پڑھتے ہوئے ریسرچ پیپرس کو پڑھتے ہوئے جو اسلام کا کنتیمپراری پہلو خاص طور پر وہ مجھے کلیریفا ہوئے اور خاص طور پر جو پاس پیپرس میں پرسپیکٹم تھا اس کی بھی کلیریفیکیشن آنا شروع ہوگئے تو اس مات نے بنیادی طور پر مجھے کافی سارے اسلامیات میں ایک نئی انڈرسٹانڈنگ دیولپ کرائی اور اس وجہ سے میں ایک اچھا سکور بھی کیا چھری بھائی بطور آپ 2016 آنورڈ جو سلیبس ہے پاکستان اور کلیریفیس کا اس میں کافی مماثلت ہے مثال اگر ہم دیکھ لیں تو چار میجر ریاض ہیں جن میں وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں ایک تو فورن ریلیشنس دونوں میں ایک جیسے ہیں پاکستان کی ایکنومک فرق نہیں بھی کیا جاتا جیسے 2019 میں سوال دا کہ ایک تو یہ کہ سیونٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو سلیبس ہے کنفارمٹی ہے البتہ پاکستان افیر میں کچھ چیزیں یونیک ہیں جو ایک پری پارٹیشن اس کا پورشن اس کے چھے سیار ٹاپکس تیار کرنے چاہیے سیکنڈ ہے کانسٹوٹیشن ڈیبیٹ اس کو بھی کافی سارے ایس پارٹیشن جو ہم اولوک کر لیتے اور پاکستان کے سوشل ایشوز ہیں وہ تیار کر لینے چاہیے وہ ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے پاورٹی اس طرح کے ایشوز ہیں شریف بھائی کرنٹ افیر اور پاکستان افیر کے پیپر کو کسی پریزن کیا جائے سیس اس کے امتحان میں اور آپ کی کیا ٹیکنیک الیٹیز تھیں اچھا جو دونوں پیپرز ہیں دیگر پیپرز کی طرح چند چیزیں آپ سے ڈیماند کرتے ہیں پاکستان افیر کا پیپر ہو کرنٹ افیر کا اسلامیات کا جو بھی ان کے لیے کچھ جنرل چیز ہیں پھر ان کے لیے سپاسف ایک تو سارے سوالات سوال میں اٹیمٹ ہونے چاہیے پہلی غلطی جو اسپارنٹس کرتے ہیں ٹائم میس مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کہ پہلا سوال بارہ پیجز کا لکھ لیتے ہیں حالان کہ حقیقت یہ کہ پہلے سوال کے بھی بیس نمبر ہیں اور آخری سوال کے بھی بیس نمبر ہیں تو ایک تو بنیادی مسئلہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا جس میں چاروں سوال ایک سٹل بیلنس میں جو اٹیمٹ ہونے چاہیے سیکنڈ ہوتا ہے پریزنٹیشن میں کہ اچھا انٹرڈکشن لکھا جائے اور اس سے بھی اگر ایک قدم پہلے ہم لے چلیں تو سوال کو ڈیکنس رکٹ کیا جائے کہ جو کی ورڈ ہیں کہ یہ آپ سے کیا ڈمانڈ کرتے ہیں اور پھر سوال کا جو جو جیسے 2019 میں کوششن یہ تھا کہ اس سوال کو بریک کریں تو یہ دو حصوں میں جس میں دس نمبر ہم دوسرا بڑا یہ مسئلہ ہے تیسرا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کرٹیکل انالیسز ہیڈنگ انکلوڈ ہیں میپس ڈائیگرام انکلوڈ ہیں لیکن کرٹیکل انالیسز ان دونوں پیپرس میں بہت میننگفل رہتی ہے یہ ساری چیزیں پاک اور دیگر پیپرس میں جو ایک ٹینجبل شریف صاحب کون سے سورسز آپ نے بروے کار لاتے ہوئے کرنٹ ایفر کی پیپر کو دیار کیا کرنٹ ایفر کا پیپر ہے کتابوں میں جو نالیج ہے وہ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے مثلا جو بھی ہمارے پاس کتاب ہیں اس میں 2016 17 تک نالیج ہوگی حالان اس کے پیچھے کیا قاضل ہے اب یہ ساری ڈیویلیمیٹ پانچ اگست 2019 کی تھی یا اینڈو پاسیفک سٹرانٹیجی کی بات کر لیں یا میریٹائیم پولیٹکس کی بات کر لیں تو کارنٹ ایفر جو سبجیکٹ ہے اس سال کی جو ڈیویلیپنٹ ہیں اب وہ تیار کہاں سے کنی چاہے اس کے لئے بیس پاسیبل جو سورس ہیں وہ ہیں ریسرچ پیپرز اور خاص طور پر اگر میں تین سے چار آپ کو سورس ڈسکس کروں تو ایک ہے ہمارے پاس کاؤنسل ان فورن ریلیشنز سیکنڈ ہے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آف اسٹرٹیجی کی سٹیڈیز اسلام آباد پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو میکزینز ہیں فورن پولیسی فورن افیرز اور ڈیپلومیل اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی شعور آ گیا ہے کہ ہمارے پاس میکزین کمپائلیشن آتی ہے جنہ انسٹیٹیوٹ تو وہاں پر جو ریسرچ پیپرز جو کانٹنٹ ہے وہ بھی ایسپارنٹس کے لئے کافی میننگفل ہے بس یہ تین چیزیں اس میں ضرور روٹین جائے کہ فیکچول باتیں بھی ہو ڈسکرپٹیو باتیں بھی ہو اور انیلیٹی باتیں بھی شریف صاحب سی ایسیس کی جنرلی بڑی ہیکٹک ہوتی آپ نے کیسے کرکھا آپ کو موٹیویٹ بلکل ہیکٹک تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب بھی جو مشکل ہے وہ بڑی ہے یا آپ کا جو رب ہے وہ بڑا ہے تو یقینا ہیکٹک روٹین ہے مشکلات آتی ہیں اب اس کو اوورکم جس میں نے اس طریقے سے کیا کہ سب سے پہلے ایک اپنی ذات میں یقین خدا میں یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا ایک تینجیبل ریزلٹ مجھے ملے گا محلت کبھی رائے گا نہیں جائے گی سیکنڈ یہ کہ ہیکٹک روٹین کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ایک توازن ہونا چاہیے سٹڈی اور انٹریٹینمنٹ میں مثال کے طور پر میں فل ٹائم سٹڈی کرتا تھا اور سنڈی والا دن جو میرا انٹریٹینمنٹ میں جس میں آپ ایڈوکیشنل موویز دیکھ سکتے آپ ڈراماز دیکھ سکتے آپ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ سکتے اچھا تیسری جو چیز یہ تھی کہ ٹائم لائن تھی جو کبھی بھی انسان کو ڈیمورٹیویٹ نہیں کر دی ٹائم لائن یہ کہ میں پندرہ دن اگلے میں کیا کرنا اگلے ایک مہینے میں کیا کام کرنا شار ٹائم میڈیم ٹرم اور جو لانگ ٹائم پلان وہ میں ہمیشہ تیار رکھتا تھا شریف کیا سیسیس واقعی ڈیفیقل نہیں ڈیفیقل تو یقینا ہے لیکن ایمپوسیبل نہیں ڈیفیقل ضرور ہوں گی ایسا نہیں کہ سیسیس بھی نہیں آئے تو یہ جو منزل کی طرف راستہ ہے اس کی طرف چلنا چاہیے اس میں مشکلات آئیں گی لیکن مشکلات کو کم کرنا بھی آسان ہے شریف ایک ٹرم اف کوئن استعمال ہوتا ہے ٹرین اسپیشلی اور بالخصوص آپشنل کی حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ٹرین ڈام کی ایس کوئی چیز نہیں ہے ایس پارنٹس اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ٹرین کے پیچھے باگتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس سال کون سے سبجیکٹ ہیں جو کہ باقاعدہ نمبر دیں گے تو میرے خیال سے یہ سارے لوگ وہی سبجیکٹ اٹھائیں میرے خیال سے the only thing predictable in css exam is it's unpredictability اور یہی وہ بات ہے جو کہ اس exam کو اپنے آپ میں curious exam بھی بناتی ہے مثال کے طور پر میں آپ سے دو مثالوں کے اوپر بات کر لاؤ تو 2016 میں انٹرنیشنل law کا average score ڈائی 5 اور top واد 92 میں 2020 میں آپ دیکھ لیں کہ بڑی مشکل سے انٹرنیشنل law میں لوگ پاس ہوئے ہیں اب 2017 میں جس انڈیویجول کو gender studies کی صرف spelling آ رہی تھی gender studies اس کے 75 numbers ہیں لیکن وہی لوگ 2018 میں gender studies میں fail ہوئے the people who topped in US history in 2017 or 2016 actually failed in 2018 اور this is something on the record کہ 6,000 لوگ US history میں fail ہوئے سو ان تین مثالوں کو سامنے رکھتے میں اس اس بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ there is no such thing as trend ہا trend exist in the mind of men اگر آپ خود کا ذہن یہ trend ہے تو trend ہے otherwise trend نام کی کوئی چیز نہیں ہے let's deconstruct it کرنا کیا چاہیے options کے والے سے the best subject is the best prepared one ہمیں نہیں پتا کہ 2020 October میں رزلٹ آئے گا تو criminology میں سخت checking ہوگی international law میں سخت checking ہوگی اگر ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا تو ہم نے subject in first place choose ہی نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی criminology میں پاس ہوں گے اور وہ ہی پاس ہوگے جو کہ the best subject is the best prepared جنہوں اچھے طریقے سے تیار کریں شریف mcqs کا پہلے جو sources ہیں جیسے پاک mcqs ہیں مختلف طرح کی ویب سائٹ سیکنڈ یہ کہ جب descriptive کی تیار کریں تو وہاں پر بھی ہمیں کافی ساری factual چیز ہیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں تیسرا یہ کہ مختلف academies books publish کرتی ہیں mcqs کے وہ ہمیں لینے چاہیے subject specific جیسے علمی کی series ہے یا مختلف publishers ہیں جہاں کی world time والوں کی ہے اور میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو ایوریج candidate ہے اس کے آپ سمجھ لیں کہ دو سو میں سے ایک سو مcqs ٹھیک ہوتے ہیں اور جو ایک سیریس candidate ہے اس کے دو سو اگر میرے تین mcqs ٹھیک ہوتے تو اگر میرے تین اگر میرے اگر اگر میرے تین mcqs ٹھیک ہوتے تو آپ نے کس چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے اپنے اگر بنیادی طور پر optionals کے لیے ایک individual کو establish کرنے چاہیے نہ کہ کوئی individual سے خود کہے کہ آپ پر سبجیک ڈاپ کریں مثال کے طور پر پہلی ریٹیریا یہ کہ آپ کس چیز میں بڑا ہی الابوریٹیو ہے بڑا ہی ایکسپینڈڈ ہے مثال کے طور پر میں سمجھتا تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس بھی پڑی ہے یونیورسٹی میں relations بھی پڑھیں لیکن میں اپنا knowledge جو بیس ہے وہ ای آر میں بہتر سمجھتا ہوں تو وہ سبجیک چوز کرنا چاہیے سیکنڈ یہ کہ پرشنل کمپیٹیبلیٹی بے شک ایک سبجیک بہت اچھا آرہا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں اگزیم روم میں تو کمپیٹیبلیٹی بڑی مہتر تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ سبجیک آپ کریں کہ اس کی دیکھیں کہ پریزنس باقی سبجیک میں کتنی مثال اگر آپ یوئیس سیسٹری آپ کر رہے ہیں تو باقی کتنے سبجیک ہیں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے تو یہ تین یا نہیں اور آپ سبجیک کے لئے ہیں یا نہیں ناظرین آج ہم اس گیسٹ کے ساتھ ہیں جن کا ماننا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے میں سمجھتا ہوں کہ 2018 اور 2019 دو نمبر تبائی اچھا سکور آسی 2018 میں آگو سکور 137 مارک اور 2019 میں جہاں پہ آئی آر میں لوگ فیل ہوئے اور محض آئی آر میں فیلیور کی وجہ سے یہاں ان کی الوکیشن نہیں ہوئی یا تو اوور آل اٹیم فیل ہوئے تو آئی آر کے لئے اکثر ایسے ہیں پہلی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سمجھ لیں کہ کورس کانٹینٹ ان کی خود سلیکشن کر لیتے ہیں کہ چند ٹاپکس کر لیتے ہیں باقی نہیں کرتے ایک تو کورس پورا کرنا چاہیے جس کے لئے سورس پہ ہونے چاہیے پہلا جو سورس ہے ہمیشہ کوئی بھی ایک مارکیڈ بک ریفر کیا جائے اور ساتھ ہی ایک سٹینڈر بک کیا جائے اگر مارکیڈ بک کی بات کر لیں تو انیک چیٹر جی کی کتاب ہے پرکاش اندر کی کتاب ہے لیکن جو سٹینڈر بک ہیں پہلی آپ کو ریفر کرنی چاہیے چاہیے کی بک اس کے بعد انڈری ہیورڈ کی بک اور انڈری نو اس طرح کی کتاب ہیں وہ ریفر کرنچے ہیں لیکن جو میجر پورشن ہے آئی آر کا وہ آپ کے ریسرچ پیپر سے ہی کوئی بن پاتا ہے اگر آپ 2019 یا 2020 کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں تو 2020 میں تو ایسپارنٹس حیران ہو گئے کہ ڈیپلومیسی کے اوپر کرشن آیا اور اس میں ایک ڈائیگرام مل گیا تو ایسپارنٹس حیران ہو گئے کہ ڈائیگرام تو ہمیشہ کینیڈیٹس نے بنانا ہوتا ہے اس مرتبہ ایک زنگر نے دائیگرام بنایا ہوا ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ پھر ریسرچ پیپرس پڑھنے چاہیے کونسپچل ایک بک فالو کرنے چاہیے آئی آر کی اس کے بعد آئی آر میں ایک زبردس سکور پاسیبل ہو سکتا آئی آر کا پارٹ ٹو عام طور پر کرنٹ افیر سے ملتا جلتا ہے اس کیلئی کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے ڈائی آگرام اور فلو چارٹ کا یوز کریں آپ کی کیا تھی ٹیکنگ لیٹی بیسیکلی یہ مس پرسیپشن ہے آئی آر کا پارٹ ٹو اور جو کرنٹ افیر سے وہ ایک ہی طرح ہیں ایک میجر ڈیفرنس یہ کہ آئی آر کی پارٹ ٹو میں تھیریک کی ریلیونس ہے میں ایک مثال میں اس کے ریزن بنانے ہوں کہ وہ ریلیزم کی وہ ترائیشنل تھیریز ہیں سانٹیفک تھیری ہے یا نیو نیو ڈیبیٹ ہے جو پوزٹ پوزٹویس ڈیبیٹ ہے کوئی نہ کوئی تھیری کا جو فریم ورک سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو آرگومنٹ سہ وہ ڈیویلپ کیا جائیں وہ آئی آر کی فیلڈ آف سرڈی سے بلانگ کرتے ہمارے آئیس پیرٹس کیا کر لیتے ہیں کہ جھوٹے ریفرنسز لکھ لیتے ہیں بس ڈیپلومیڈ یاد ہے تو لکھ لیا اس طرح سے نہیں اگزیمنر کو آپ کبھی بھی لائج نہ لیں اور آپ خود اپنی انٹلیکشل جو ہونسٹی ہوتی ہے لازمی طور پر آئی آر کے پارٹ آپ کی سبجیکٹ سیلیکشن بول آئی آر یوئے سیسٹری آئی 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 تو میں آپ کو اس میں یہ بات کلیر کرتا جلوں کہ کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے کتنا سکور کر لے گا یہ پہلے پتا ہی نہیں مثلا میں نے آپ بتا کہ این ممکن ہے کہ ہمیں جنر سٹریڈیز کی سپیلنگ آئے اور ہم اس میں سکور کر لیں اور این ممکن ہے کہ ہمیں جنر سٹریڈیز کی ہر چیز آئے اور ہم 33 نمبر لے لیں تو اس میں تو یہ اگزامنر ہی بہتر بتا سکتا ہے لیکن آئی لام میں اس سکور کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چار میں سے مجھے تین سوال صحیح آرہے تھے لیکن ایک سوال نہیں آرہا تو پہلا مسئلہ اگر میں اردنٹیفائی کیا جو پہلا مسئلہ سلیبس ہے لازمی طور پر تیار ہونا چاہیے سیکنڈ مسئلہ ہے ایم سی کیوز کا بھی کہ ایم سی کیوز اگر آٹھ سے دس ٹھیک ہوں گے تو دس نمبر کا جو آج جانے وہ وہ پہلا ہی ریڈیوس ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے سارے جو سوالات ان میں سٹل بیلنس ہے یا نہیں تو یہ تینوں چیزیں پھر بیٹر کرتی ہیں اور آئی لہم اس وجہ سے کم بھی سکور آئے ماشاءاللہ اتنے نمبر کیا بجائے تھی کوئی خاص بک سا بتائیں گی ناظرین کو اس میں یہ بھی بات کہ 2018 میں جہاں پہ 6000 لوگ فیل ہوئے تھے وہاں پہ میں ایس ہس ٹھیک مارکس ہسٹری میں تو چونکہ ہسٹری کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ان ڈیپ پڑا ہوا ہے سیکنڈ جو US ہسٹری کا سلیبس ہے اس میں آدھا حصہ اس کا کرنٹ ایفیرز اور آئی آر سے جڑا ہوا ہے تو مثلا کولڈ وار سے گلوبل پرسیپشن آف یو یو سے یہاں 2019 میں جو کسٹن یہ تھا کہ امریکہ مختلف ریڈ اگریمنٹ سے واپس نکل رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہ آتے تو US ہسٹری کے پیپر کو تیار کرنے کیلئے آپ نے باقی سبجیکٹ سے بھی تھوڑی سی ہیلپ لینی ہوگئے اور تیسرا اکثر مسئلہ اسپارنٹس کے ساتھ ہے کہ US ہسٹری کا ہسٹری والا پورشن ہے وہ بہت کم تیار کرتے تو میں نے یہ کیا کہ دو ہسٹری سے کرشن اور دو کرنٹ افیر سے کرشن وہ ملا کے کیے اور ایم سی کی اس خاص طور پر اس میں انیس یا بیس میرے ایم سی گوز ٹھیک ایک تو اپنے US کے بارے میں کانٹنٹس جاری گئے وہ تھوڑے سے پڑھنے وہاں سے آپ ایک ریلیٹیو ڈیفرنس کر سکتے شریف صاحب ایک 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 کیا کہیں گے ایک ایک اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر ایس پارنٹس کے لیے ایک نہیں اور ہر اکیڈمی ہر ایس پارنٹس کو ایک ایڈر بھی نہیں کر سکتی اکیڈمی وہ لوگ جوان کریں جنہیں بلکل زیرو آئیڈیا ہے لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں انڈیویجنل منٹورز کی طرف بھی جائیں تو وہ بہتر اپنے آپ میں ایک اپشن اگزیس کرتی ہے انٹریو کے حوالے سے تو اکیڈمی کا بہت سارا رول ہے ریٹن میں چونکہ پروسس تھوڑا سا لندی ہے تو اکیڈمی جس بکم سانونم سکول کہ صبح آٹھ بجے جاتے ہیں پھر دو بجے واپس آتے ہیں پھر چار مہینے تک یہ پروسس چل رہا ہوتا پھر اتنی کپاسٹی نہیں ہوتی لیکن یہ اکیڈمی آئیڈیا کہ ہر چیز کچھ نہ کچھ آپ کو پتا چلی جاتا ہے البتہ جو تیاری کرنی ہوگی آپ نے خود کرنی ہوگی پیپر پریزنٹیشن کتنا کردار ہے سکورنگ ٹرینڈ میں بہت سارا کردار ہے اس کو اگر میں فیکچول لی آپ کو سمجھاؤ جہاں پہ ایک انڈیویجیل جو پیپر اٹیمٹنگ سکل 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 نہیں جانتا وہ ایک سوال کے اوپر آٹھ نمبر سکور کرے گا اور چار سوال کے اوپر بہوں گے 32 نمبر دس پیپر میں بن جاتے 320 نمبر پیپر سکل 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 اور انٹرڈکشن کیسے لکھنا ہے تو وہ چار نمبر پر زیادہ لے گا جس سے ہوگا کیا کہ آپ اسے ایک سوال پہ نہ دیکھیں چار سوال پہ اس کے بن جائیں 48 نمبر دس پیپر پہ اس کے بن جائیں 480 نمبر تو ایک ہمارے پاس 480 کی فگر اور ایک ہمارے پاس 320 کی فگر 160 میں کل تین نمبر کا ڈیفرنس ہوتا ہے آپ ایک طرف 160 نمبر کو دیکھ لیں اور دوسری طرف سے آپ تین نمبر کو ذہن میں رکھ لیں یعنی پیپر پریزنٹیشن صرف آپ کے اٹیمٹ کو پاس کرنے کوئی متاثر نہیں کرتی بلکہ آپ جو گروپ کی الوکیشن ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مداثر کون سی مارکٹر یوز کرنے چاہیے یا ہائیلائیٹر ہاں بلکل کرنے چاہیے بلو مارکر بلیک مارکر اور کوئی بھی ایک پین جو ہے وہ اس پانرنس کو استعمال کرنے چاہیے ہمارے کافی سار اس پانرنس یہ کر لیتے کہ پہلے یلو کلر کی پیانو پکڑ لیتے پھر جیل پین پکڑ لیتے پھر کہتے ہیں انک پین انہیں پکڑنے چاہیے ایک کلم استعمال کر لیں اور اس کلم کے ساتھ آپ اتنا ربط ہو کہ آپ کے انگلیوں کو پتا ہو کہ انہیں کیا لکھنا ہے بے شاہر آپ کا دماغ نوٹس میکنگ ٹیکنیک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیندی بنا کچھ کہتے ہیں کہ شاہر آپ نے کون سو ٹیکنیک یوز کی تھی شروعات اور آخر کے مرائل میں نہیں تو وہ 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 س لینگویج بارو بھی کر سکتے ہیں پھر تین طرح کا نوالج اس میں کارپورٹ کر ہے اور پھر اس کے ماجی یہ کر لیں کہ پاس پیپرز میں اس ٹاپک کو کس طریقے سے پوچھا گیا ہے پھر کنٹیمبری پرس پیپرز میں مثال کے طور پر میں میں بتا ہوں آپ کہ کشمیر کا سوال ہے کشمیر کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو گئے اب دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر ماضی میں جو پوچھا گیا ہے کیا وہ اس نولیج بیس کی بنیاد پر آپ کو حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مثال ایک سوال پوچھا گیا ہے کشمیر اور سوال سودان لیت میکن آف نیو سٹیٹ دو ی بلیو دی سچ ہی 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 انترون انترون کشمیر اب یہ جو کشمیر انترون انترون اگر آپ کے اس نوٹس کے مطابق سوال حل ہو رہا تو آپ کے نوٹس بیس ہیں کشمیر آگے چل کر اسے ون تھرڈ کیا جائے اور وہ ریویجن وال نوٹس بیسی اگزیم ورینٹی نوٹس ہوتے کہتے ہیں کہ ریجنل لینگویجز بہت اشی نمبر دیتے ہیں you opted cindhi and scored 71 what would you say about this ایکچھولی اس میں میں پھر بات کہ کہ بیس سبجک بیس پرپیرڈ انمم کے ریجنل لینگویج میں بھی جو کافی لوگ ہیں وہ 40 نوٹس بڑی مشکل سے لینے یہ کہ ریجنل لینگویج میں ہماری پرشنل کمپیٹیبیلٹی زیادہ ہوتی انڈرسٹانڈنگ زیادہ ہوتی اس وجہ سے ہم زیادہ اس کو لے لیتے ہیں میری سٹراتیجی سندھی کے حوالے سے یہ تھی کیونکہ میں پی ایم ایس کے ایگزیم بھی دیا ہوا تھا تو سندھی میں کتاب مختیار عبد ملاکی اور اس کی جو پریس ہی ہے اسے شاڈ کر کے لکھی گئی اکبر لگاری صاحب نے بیروکرٹ انہوں نے بک اور پھر ساتھ میں یہ کہ ہمارے میجر شعرہ ہیں شام دلتی بیٹائی سچل سرمست اور دیگر لوگ ان کی شاعری کا استعمال آنا چاہئے ایدر وائز لینگویج کا جو پیپر ہے وہ اس طرح کی اچھے سکور نہیں دیں تیری امتیان کے بعد انٹرویو اس حوالے سے آپ نے کسی اپنے آپ کو پرپیر کیا اور انٹرویو کا دلیئرڈ مینر میں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بات کے اوپر بات کریں تو آپ کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہونے چاہیے کہ ایشیوز کے اوپر آپ کی گرف ہونے چاہیے شریف آخر میں آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے جو اس ایس کے اس ہو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہے اتنے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحہ زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پہلے تم ایسے جائی ہے کہ آپ اس خوف سے باہر سیکنڈ یہ کہ آپ ایک objectivity ہونے جائے یہ وانا attitude آپ نے ابنڈن کرنا ہوگا اور تیسرا یہ کہ آپ کو ایک پر منٹورشپ کی طرف جانا ہوگا اور تب تک اپنی منزل کی طرف آپ نے چلے جانا ہے جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو جو گول ہے آپ کی جو identity آرٹکولیٹ کرنے کی کوشش ہے اور آپ کے جو سماج میں خدمت کا جذبہ وہ فلفل نہیں ناظرین خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتیان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں آج کی کیس سٹیڈی سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے لائف بیٹل دو نوٹ گو تو سٹرانگ اور فسٹر برسون لائد the man who vins who thinks yes I can انشال لائف